سولن کے مال روڑ پر ایک دکان ہے جو کی واسطہ میں دکان نہیں بلکہ مہیلا شوچالے ہیں لیکن یہاں تیناہ تھا صفائی کرم چاری نے اس شوچالے کو دکان بنا دیا ہے نگر پریشت کو لوگ کئی بار شکایت تو کر چکے ہیں لیکن اس پر کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی گاؤر طلب ہے کہ یہ شوچالے شلب شوچالے دورا چلائے جاتا ہے نگر پریشت نے شلب شوچالے سنستہ کو شہر کے تین شوچالے چلانے کے لیے اس لیے دیئے تھے کہ وہ اس کا رکھرخاف سائی ڈھنگ سے کر سکیں گے لیکن سب ہی شوچالےوں کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے اور مال روڑ پر سب سے ویستم شوچالے یہی مانا جاتا ہے جو اب دکان میں تبدیل ہو چکا ہے جب اس بارے میں وہاں تینات کرمی سے پوچھا گیا تو اس نے اپنا راگ علابتے ہوئے کہا کہ اسے روج ساڑھے تین سو روپے ٹھیکے دار کو دینے پڑتے ہیں اس لیے وہ مجبوری میں دکان چلاتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی ٹھیکے دار کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اسے اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں اس لیے وہ شوچالے میں دکان چلانے کو مجبور ہے آپ کو بتا دیں کہ مال روڑ پر محلاؤں کے لیے ایک شوچالے ہے اگر اس کی بھی دکان بن گئی تو آنے والے سمیں میں محلاؤں کو بے حد دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جب نگر پریشد نے شلپ شوچالے سنسطہ کو یہ شوچالے دیا تھا تو کیا اس دکان کا جگر کیا گیا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں دکان لگاتے ہیں تو یہاں کچھ ہم کوئی جہاں کی سیلری نہیں ملتی ہے نہ ہی ہم کوئی دس رویہ ملتے ہیں یہاں سے ہم پانچ پانچ روڑ کر گھٹے کرتے ہیں تو روز سام کو ساڑھے تین سو روپے کے حساب سے ہمیں ٹھیکہ دار کو دینے پڑتے ہیں اس میں ہم دکان لگاتے ہیں ہمیں کے جب سے پرنے ساڑھے تین سو روپے آپ ہماری ٹھیکہ دار دور کراو ہم تو چاہتے ہیں پھر ہمیں دیکھ کر دے ہم یہاں ساڑھے پانچ سوبرے ساڑھے پانچ میں سے آتے ہیں رات کو قریب ساڑھے نو دس میں تک رہتے ہیں یہاں ساری سفائی ساری دیکھوال ہمیں کرنی ہوتی ہے کوئی باتروپ بل جا رہا ہے کوئی باتروپ بند ہو رہا ہے کوئی اُلٹی کر کے آتا ہے سب ساپ کون کرتا ہمیں تو کرتے ہیں ہمیں بتاؤ اس کا پیسہ کون دیتا ہے بھائی جی ہم یہاں صرف دکان لگا کر اپنے پورتی کرتے ہیں اگر ہم پٹری نہ لگائیں تو ہم کہاں سا کھا کھا کمائیں کیا ہمارا پیٹ نہیں ہے بھائی جی آتے ہوا بھائی جی آتے ہوا بھائی جی آتے ہوا لیٹی ٹھیک ہے بھائی جی آتے ہوا بھائی جی آتے ہوا کلی نہیں بھائی جی ایک بھی کیا ہے موسیقی